اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ تو گاؤں میں صبح صبح کی جو پیاری سی آواز ہوتی ہے پہلے آپ وہ سنیں وہ انجوائے کریں پھر آگے بات کرتے ہیں پھر آگے بات کریں سب ثیق ہوں گے میں بھی ہوں خیریہ سے ٹھیک تھا تو یہ صبح صبح کا ٹائم ہے اور محمد صاحب ابھی سو رہے ہیں یہ گاؤں میں ہی ہے ہم لوگ ابھی تو یہ ہم لوگ براندے کے اندر آگے تھے کیونکہ صبح کے ٹائم تقریباً چار بجے کا ٹائم تھا تو بارش سٹارٹ ہو گئی تھی تو ساری شرپائیاں شرپائیاں اندر لے کر آتے عید کا دوسرا دن تھا یہ اور یہاں پر اروش ریڈی ہو چکی تھی کیونکہ اس کے پوپوں کے گھر تھی قربانی اور وہ ادھر جا رہی تھی اپنے پاپا کے ساتھ تو پوپوں کا گھر تقریباً یہاں سے دو گھنٹے دور تھا تو پھر میں نہیں گئی تھی محمد کو لے کے گھرمی بہت زیادہ اور محمد کو بہت زیادہ چھوٹے گھرمی دانیں نکلے ہوئے تھے تو میں نے کہا گھرمی لگ جائے تو اروش چلی گی تھی اور محمد میرے پاس ہی تھا تو یہ محمد کی میں نے کہا اس کو ریڈی کر کے نا تو اس کی ویڈیو بنا لیتے ہیں تو محمد آج کل بوت کرتا ہے میں توتہ میں توتہ تو میں نے اس کے لئے توتے والے کلر کے کپڑے لے لیا ہے تاکہ صحیح بلکل توتہ لگے وہ ان میں تو یہاں پر دین کا ٹائم ہو چکا ہے اور میری باتی جی کہہ لیں ہزبن کے باتی جی ہے اس نے بنایا تھا بیف پلاو ساتھ میں ہے جی رائٹا اور ہم دونوں ہی تھے گھر پہ تو ہم لوگ کھا رہے تھے اور یہ ہے جی عید کا چوتھا دن اور یہاں پر بس اب ہم لوگ گاؤں سے واپس آ رہے ہیں پتہ ہے آپ کو وہاں پر نا ویڈیو بن پاتی ہے کہیں پہ بندہ گیا ہوا ہو اور اپلوڈ تو وہاں پر ہو ہی نہیں سکتی ہے کیونکہ وہاں پر بلکل سیگنل نہیں تھے وہاں پر جس زونگ کے سیگنل ہوتے ہیں اور میرے پر زونگ کی سیم نہیں تھی میں نے ٹیلی نور کا پیکج کروا لیا تھا تو یہاں پر ہم لوگ آئے ہوئے تھے منگلہ ڈیم پر راستے میں یہ ہمارے آتا ہے تو ہم لوگ یہاں تھوڑی دیر یہاں پر اترتے ہیں تھوڑا سا شربت وغیرہ پی لیتے ہیں بخارے کا اور یہاں پر یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ڈیم ہے تو پھر میرے سبن کہتے ہیں کہ کیوں نہ بوٹنگ کے لیے چلتے ہیں بوٹنگ کہنے لگی تھی بوٹنگ کے لیے چلتے ہیں ہم لوگ وہاں نیچے کشتیاں چل رہی تھی تو پھر میرے نے کہا ہاں چلو چلتے ہیں مزہ آ جائے گا کیونکہ نا موسم بہت یہاں پر ہوا چل رہی تھی ویسے تو دھوٹ نکلی ہوئی تھی لیکن ہوا چل رہی تھی اور بہت مزے کا تھنڈا تھنڈا سا موسم تھا تو ہم نے کہا کیوں نہ تھوڑی سی کشتی پر سواری کر لی جائے کیونکہ نا گاؤں میں رہ کر آئے ہیں تو کافی تھکاوٹ ہوگی تھی تو یہاں پر کافی زیادہ لوگ آئے ہوئے تھے حالانکہ یہ دن کے 12.30 کا ٹائم تھا لیکن یہاں پر بہت لوگ آئے ہوئے تھے اور یہاں پر بلکل بھی گرمی نہیں تھی ہوا اتنی ٹھنڈی چال رہی تھی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں تو یہاں پر اروش کو دیکھیں میں نے اور اروش نے سیم کنل کے کپڑے پہنے ہوئے تھے تو یہ اروش یہاں پر کھڑی ہوئی اور محمد بلکل ٹھہر رہا نہیں تھا کہ میں اس کی ویڈیو بنا پاتی تو بس وہ کشتی آ گئی تھی تو ہم لوگ بس بیٹھنے لگے تھے بلکہ بیٹھ کی تھے تو بار اور پیچھے دیکھ رہی تھی کیونکہ میں اس کے اوپر پانی پھینک کرتی اور ویڈیو بلیو میں کئی پر بندہ گیا ہوا ہونا تو بلکل بھی نہیں بن پاتی پتہ نہیں لوگ کس طرح بنا لیتے ہیں مجھ سے نہیں بنتی مجھے شرم آتی ہے ویڈیو بناتے ہوئے تو یہاں پر ہم لوگ گھر آگئے تھے یہ گوشت سارا میری نند نے دیا ہے ساتھ میں یہ کلیجہ تو یہاں پر ککر میں بھی میں گوشت رکھا ہے یقنی رکھی ہوئی ہے مطلب بیف پلاو میں بنانے لگی تھی تو بیف پلاو میں آئے نئے طریقے سے ایک بنا رہی ہوں ایک پتیلہ لے لیا تھا میں نے اس میں یہ دیکھیں چربی والا گوشت تھوڑا سا لیا ہے چاول بھی بھی گوکے میں نے رکھتی ہیں تو میں نے ایک پتیلے میں آئل ڈالا اور اس میں میں نے پیاز آ رہا ہے پیاز کو میں اس سے ہی براؤن کروں گی تو یہ میرا پیاز بلکل براؤن ہو چکا تھا تو اس میں آگے کے انگریڈینس میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے اس میں سوخہ دنیا ایڈ کر دیا ہے بلکل سوخہ دنیا آپ نے ایڈ کرنا ہے تھوڑا سے زیادہ ایڈ کرنا ہے کیونکہ اس سے بہت ہی لا جواب ٹیسٹ آتا ہے پلاو کا اورنا میں یہ نئے طریقے سے آگے ماں صرف ایڈ کریں بنا 54 ڈالا ہنس خلالוז پنصی ایڈ ٹوڑوں یہ آپ کو وہی م Radi نمک اور سبز مرچیں اور اسے مکس کر دیں گے اورنا میں نے اس میں لال رچ ایٹ نہیں کیا اور اس میں ایک اپنے کوٹی بھی لال رچ ایٹ کیا اورنا جو قربانی کا گوشت ہوتا ہے اس کا ٹیست بہت ڈیلیشیس ہوتا ہے اور اس گوشت کا ٹیست تو بہت ڈیلیشیس ہے ویسے نارمل گوشت نہیں کھانے ہوتا ہے یہاں پہ چاول چاول ڈال کے پانی میں نے ایٹ کیا یخنی والا پانی ایڈ کیا جس میں میں نے گوش کوئل کیا اس میں میں نے تھوڑا سا درم مسالہ اور لسن ایڈ کر دیا تھا تو بس اب میں اس کو مکس کر کے تو تھوڑی دیر اس کو اب بند کر دیتی ہوں تاکہ میرا پانی سوک جائے اور میں نے چاوز ریڈی ہو جائے اور یہاں پر یہ گن دیکھیں کچن میں کتنا گن مچ چکے ہمیں فٹو فٹ سے صفائی کر لیتی ہوں اور میں اپنا کیا نام ہے یہ دودھ انچ اور ادھر ہی بھول گی تھی اس کو میں نے کافی دنوں سے نہیں پی ہے تو چنے فٹو فٹ صفائی کر لیتی ہوں اور یہاں پر میرا بیف پلاو بیف یخنی پلاو ریڈی ہو گیا ہے ساتھ میں میں نے بنایا ہے جیزیرے والا رائیتہ بہت دیلیشیس ہے تو یہ نیکسٹ ہے اور یہ گڑ والے چاول ہیں یہ گیارمی میری ننب نے بنائی تھی گڑ والے چاول بھی اور نمکین بھی تو گڑ والے میں تھوڑے سے لے تھی گڑ والے چاول تھوڑے کالے اس لئے ہیں کیونکہ اس میں پرانا گڑ پڑا ہوا ہے تو یہاں پر یہ کپڑے آپ دیکھیں کتنے کپڑے دھوئے ہیں بہت کپڑے دھوئے ہیں کیونکہ گاؤں میں میں نے کپڑے نہیں دھوئے تھے میں سارے بیگ میں ڈال کے تو واپس لے آئی تھی کچھ کپڑے پہلے کے پڑے ہوئے تھے حالانکہ آدھے زیادہ میں گھر سے دھوکے گئی تھی لیکن پھر بھی اتنے کپڑے تھے اور یہ باہر بھی دیکھنے آپ یہ باہر بھی میرے ہی کپڑے ہیں باہر یہاں پہ میں نے اپنے لٹکا ہے تھے نیچے بچوں کے اور یہاں پر جی کیا کہتے ہیں دن کا ٹائم ہے نیکس ڈے دن کا ٹائم ہے اور مجھے نا رائٹ بسکٹ کھانے کا بڑا دل ہوا ہوا تھا وہ ہوا یہ کہ میں نا محمد کو نا باہر لے کر گئی تھی ویکسین لگوانے کے لئے تو وہاں پہ میں نے دیکھا نا ایک بچہ یہ رائٹ بسکٹ کھا رہا تھا تو نا مجھے یاد آئے رائٹ بسکٹ میں کھاتی ہوتی تھی بہت مزے کے مجھے لگتے تھے تو میں نے نا آج رائٹ بسکٹ مگوا لیے تو یہ بڑے ٹیسٹی اور بڑے ڈیلیشیس ہوتے ہیں تو میں نے نا آپ کے ساتھ نا اپنی اید کی روٹین شیئر کیے روٹین یہ شیئر کیے کہ نا میں گاؤں گئی بھی تھی تو گاؤں میں نا بلکل بھی بلکل بھی سروس نہیں ہوتی ہے یار میں نے دو دن لگائے ایک ویڈیو اپلوڈ کرنے میں پھر وہاں سے واپس آئی ہوں میں تو اب جا کے ویڈیو اپلوڈ کروں گے اب جا کے تھوڑا سا سیٹل ہوئی ہوں صفائیاں شفائیاں کر کے سارے کام کر کے تو اب آج جا کے تھوڑی فری ہوئی ہوں تو آج جا کے میں ویڈیو اب اپلوڈ کروں گی تو امید کرتے ہوں کہ میری چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اللہ حافظ اللہ حافظ فوکس اللہ حافظ اللہ حافظ کر دو بائے بائے